موسیقی بہت خوب پیارے بچوں بچوں پچھلے دنوں آپ نے حرف لام سیکھا تھا تو کیا آپ نے سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آج ہم کونسا حرف سیکھنے والے ہیں جی ہاں آج ہم حرف میم سیکھیں گے میم کی آواز م ہوتی ہے یاد رکھئے م مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کو انتظار ہے کہانی کا تو لیجئے کہانی حاضر ہے اور میم کی کہانی کا نام ہے مخلص دوست تو کیا آپ تیار ہیں کہانی سننے اور دیکھنے کے لیے تو چلیے یہ کہانی ایک کسان سے شروع ہوتی ہے جس نے اپنے کھیت میں مرچ، مٹر اور مولی کے ساتھ بہت ساری سبزیاں ہو گائیں ہیں پتہ ہے بچوں کسان کے پاس ایک مور، مرغی اور مچھلی بھی ہے جو اسے بہت عزیز ہے آئیے ان جانوروں کی بات چیت سنتے ہیں جو کہانی کا حصہ بھی ہے مور نے کہا پیاری مچھلی تم کیوں اداس ہو آخر کیا بات ہے مرغی نے کہا ہاں پیاری مچھلی ایسا لگتا ہے کہ کچھ دنوں سے تم خوش نہیں ہوں مچھلی نے کہا ہاں کیونکہ میرا ایک نایاب موٹی پچھلے طلاب میں رہ گیا ہے مور نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے پیاری مچھلی میں اور مرغی جا کر تمہارا نایاب موٹی ضرور لے آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ موٹی اسی طلاب کے پاس ہونا چاہیے لیکن وہ دیکھو ہماری طرف ایک موٹا سا مگر مچ آ رہا ہے بھاگو بھاگو آہ ارے وہ دیکھو مینڈک اسے ضرور معلوم ہوگا اس نایاب موٹی کے بارے میں آؤ اس سے پوچھتے ہیں مینڈک مینڈک کیا تمہیں اس نایاب موٹی کے بارے میں کچھ پتا ہے ارے جاؤ یہاں سے مجھے کسی موٹی کے بارے میں نہیں پتا میں تو بہت تھک گئی ہوں اور نہیں چلا جاتا پریشان نہ ہو پیاری مرغی لگتا ہے ہماری محنت رنگ لائی ہے یہاں دیکھو کتنی ساری موبتیاں ہیں بتخ کے پاس موٹی بھی رکھے ہوئے ہیں مہربان بتخ ہماری مدد کرو اور ایک موٹی ہمیں دے دو کیوں نہیں مرغی مجھے تم بہت پسند ہو ضرور لے لو ایک موٹی یہ لو پیاری مچھلی ہم دونوں تمہارے لیے آخر کار بڑی محنت سے نایاب موٹی لے کر ہی آئے ہیں مہا شکریہ میری مخلص دوستوں تم دونوں مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تم نے تو میرا دل ہی جیت لیا جی تو پیارے ساتھیوں کیسے لگی آپ کو کہانی میں جانتی ہوں آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس میں کئی نئے میم سے شروع ہونے والے الفاظ بھی سیکھیں ہوں گے تو آئیے ان الفاظ کی ایک بار دہرائی کر لیں ماں مومبتی ماں موتی ماں مولی ماں مطر ماں مرچ ماں مینڈک ماں مگرمچ ماں مرغی ماں مور ماں مچلی جی ہاں ساتھیوں اب وقت ہوا ہے چند سوالات کا تو بتائیے کونسی تصویریں ایسی ہیں جن کے نام میم سے شروع ہو رہے ہیں صحیح جواب ماں مچلی ماں موتی بچوں تو اب ذرا ان تینوں دوستوں کے نام تو بتا دیجئے شاہباش مور مرغی مچلی کہانی میں یہ تینوں بہت پک کے دوست تھے یاد ہے آپ کو اچھا جی تو اب یہ بتائیے کہ کسان نے اپنے کھیت میں میم سے شروع ہونے والی کون کون سی سبزیاں ہو گائیں تھیں بلکل ٹھیک مطر مرچ مولی جی ننہے ساتھیوں آج آپ نے حرف میم کی آواز بھی سیکھی کہانی بھی سنی اور میم سے شروع ہونے والے چند نئے الفاظ بھی سیکھے ہیں تو آئیے اب ہم حرف میم کی مکمل اور آدھی شکل لکھنا سیکھیں میم لکھنے کے لیے چھوٹا سا گول دائرہ بنائیے اور بائیں جانب ستر سے نیچے لے کر آئیے میم کی آدھی شکل بھی ستر کے اوپر ہی بیٹھے گی پیارے بچوں میرا آپ سب کے لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ دوستی ایک انمول رشتہ ہے ضرورت کے وقت اپنے دوستوں کی مدد ضرور کیجئے اور ایک اچھے دوست ہونے کا فرض ادا کیجئے اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں اچھے دوست بنیے اور بنائیے جلد ملاقات ہوگی ایک نئے حرف کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ